اور اب خبر راجنیتک دستک کی نیتیش کمار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دماغ کو پڑھنا مشکل ہے اور اسی لیے ان کی گنیتی راجنیتی کے قد داور نیتاؤں میں ہوتی ہے نیتیش کمار کو لے کر راجنیتک اٹکلوں کا دور چل رہا ہے سب کی نظریں انتیس تاریخ کو جی ڈی او کی راشتر کے کارکارنی کی بیٹھک پر لگی ہوئی ہیں خبر ہے کہ نیتیش کمار جی ڈی او کے ورطمان عدیقش لیلن سنگ کو ہٹا گر خود پارٹی عدیقش بننا چاہتے ہیں جی ڈی او کی کمان سبھال سکتے ہیں اے پلٹو بابو نیتیش کمار جی پوچھ رہے تھے کہ نو سال میں کیا کیا ارے نیتیش بابو جن کے ساتھ اتنا بیٹھے ہو جن کے کارن مکہ منتری بنے جراتو لیہاز رکھو ان کو پلٹو رام ہی کہیے راجنیت کے یہ پلٹو رام امیت شاہ اور لالو یادہ بھلے ہی راجنیتی کے دو دھروہوں سیاسی بیرو دی ہو لیکن نیتیش کمار پر دونوں کی رائے ایک شبت پر آ کر رک جاتی ہے ان کو پلٹو رام ہی کہیے راجنیت کے یہ پلٹو رام نیتیش کمار کو لے کر ایک بار پھر سسپینس سوال ہی ہے کہ کیا نیتیش کمار اسی بی جے پی کے ساتھ جانے والے ہیں جسے لے کر انہوں نے یہ کہا تھا ہم لوگ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے مر جانا قبول ہے ان کے ساتھ جانا ہم کو کبھی قبول نہیں ہے یہ اچھی طرح جان دیجئے ویسے راجنیتی سمبھاوناوں کا کھیل ہے اور نیتیش کمار اس کے سب سے مہر کھلا لی اسی لئے اگر بیچ میں ماں جی کے کارکال کو چھوڑ دیں تو پچھلے 18 سال سے وہ بیہار کے مکہ مندری کی کرسی پر بیٹھے ہوئے بس سہیوگی بدلتے رہتے ہیں تو کیا ایک بار پھر نیتیش کمار سازی بدلنے والے ہیں اسے لے کر سسپینس کی دو بجے ہیں پہلی بجے ہیں للن سنگھ کو لے کر خٹ پڑ دعوی ہے کہ آجیڑی سے للن سنگھ کی نزدیکی نیتیش کمار کو اکھا رہی ہے اسی لئے پارٹی ادھیکش پت سے ان کی ویدائی ہو سکتی ہے نیتیش کمار للن سنگھ کو سممان بھی دیا للن سنگھ کو ایک طرح سے اسٹیفہ لے کر کے ان کی بیجیتی بھی کر یہ میں سمجھتا ہوں نیتیش کمار کا اچھے لئے نہیں ہمیں کوئی آوے رام آوے لکھون آوے اس سے کیا بطلب ہے ان لوگوں کا پارٹی ہے ان لوگوں کا پارٹی جیسے چلتا ہے یہ پارٹی تھوڑے ہے یہ تو بھانومتی کا پیٹارہ ایسے میں 29 دسمبر بیہار اور دیش کی سیاست میں ایک اہم تاریخ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس دن جیڈیو نے راشتی پریشت کی بیٹک بلائی ہے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ 29 دسمبر کو للن سنگھ جیڈیو کے پارٹی ادھیکش کے پت سے ستیفہ دے سکتے ہیں اور نیتیش کمار ایک بار پھر پارٹی کی باگ ڈو سنبھال سکتے ہیں نیتیش کمار جی کو بڑا خواب دکھایا تھا للن سنگھ نے کہ آپ چلیے لالو جی کے ساتھ بھارت کے پردھان منتری پد کی امیدواری آپ کی ہوگی لالو جی بھی مدد کریں تو ان کو یہ بھروسہ دلائیا اور لالو جی کو بھروسہ دلائیا کہ دیر سبیر ہم جیڈیو کو آر جیڈیو میں بلائی کر دیں گے اور آپ کے بیٹا کو مکھ منتری بنا دیں گے ایسی خبر آپ کو بھلے آ رہی ہے لیکن نہ ہم لوگوں کو نہ پارٹی کاریالے کو کسی کو ایسی سوچنا نہیں ہے نیتیش کمار کے سیاسی ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں تو پارٹی میں جو بھی نیتا ان کے قریب آیا نیتیش کمار نے بعد میں اسے ونواس پر بھیج دیا یعنی کی نیتیش نے پہلے پارٹی میں اس نیتا کو شون سے شکھر تک پہنچایا اور پھر بعد میں شکھر سے شون پر لا دیا نیتیش کمار کے لسٹ میں ایسے نیتاؤں کی لمبی چوری فیرست ہے 29 تاریخ کو پارٹی کی راستی کاریکارنے کی بھی اور راستی پریشت کی بھی بیٹک آہوت ہے جو سری لیلن سنگھ کی پارٹی کے ادھیکشن انہوں نے بلائی ہے وہ ادھی کرتی بھی بلانے کے لیے نیتیش کمار جی سمیت سبھی پرمکنیتاؤں اس میں حصہ لیں گے اور 28 تاریخ کو پارٹی کاریالے میں چار بجے 29 تاریخ کو کون مضبوط ہوگا اور کون کمزور یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن سیاسی جانکاروں کو ان تصویروں میں کچھ الگی دیکھ رہا ہے یہ تصویریں 10 دسمبر کی جب پٹا میں امیشہ اور نیتیش کمار ایک منج پر ایک ساتھ نظر آئے موقع پوروی چھتری پریشت کی 26 بیٹک کا تھا بیٹک میں جھارکنڈ اڑیشہ بنگال بیہار کے موقع مندریوں کو حصہ لینا تھا لیکن بیٹک میں سی ایم کے طور پر صرف نیتیش کمار نے حصہ لیا اگز 2022 بی جے پی سے نادہ توڑنے کے بعد ایسا پہلی بار ہوا جب نیتیش اور شاہ نے ایک ساتھ منج سازہ کیا ہو بی جے پی سے نیتیش کی نزدیگی کے کیاسوں کی وجہ انڈیا گڑھوندن کی نتاؤں سے نیتیش کی ناراز کی پتائی جا رہی ہے سوطروں کی مانے تو جس انڈیا گڑھوندن کی شروعات نیتیش کمار ایم گھومے کا میں تھا بیہار سے باہر نکلتے ہی کانگریس نے گڑھوندن کو اوورٹیک کر لیا یہ نیتیش کی ناراز ہونے کی پہلی وجہ پتائی جا رہی ہے بینگلورو کی بیٹھک میں ویپکشی گڑھوندن کا ناہ انڈیا تیہ کھوا خبریں آئے کہ یہ ناہ رہول کی اوور سے تیہ کیا گیا لیکن نیتیش کمار اس نام سے خوش نہیں تھا پھر دلی کی بیٹھک میں پی اے مولدی کے خلاف چہرے پرباد ہوئی ممتہ بنرجی نے ملکارجن کھڑکے کا ناہ آگے کر کے سب کو حیران کر دیا سوطروں کی مانے تو اچانک آئے اس پرستاو نے نیتیش کمار کو ناراز کر دیا نیتیش کمار کو کھون کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ بیوار تھمنے کا نام نہیں لے رہا نیتیش بھی پٹھا میں انڈیا گڑھوندن کی پہلی ریلی سے پہلے کسی بھی منموٹاو سے انکار کرتے ہیں وہیں بیجے کو جمکر چھوٹکی لے رہی پردھان منتری بننے کی چاہت سیوجک بننے کی چاہت کوئی پوچھ نہیں رہا پیڑا وہاں all is well ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بہت جن سے چلا ہے بیہار اور دیش نریندر موڈی کو چاہتا ہے پھر برائیں گے پردھان منتری اور بڑے بہمت سے بنائیں گے اور نیتیش جی آپ کو اور آپ کے مطروں کو ایک ہی بات کہوں گا no vacancies there for the post of peace یہ بچ غلط نہیں بھائی غلط ہے ہم جرا بھی ناراز نہیں اس سمیں پوری دنیا میں لوگ confused ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور یہ سپشتہ ہم آپ کو اپنے اس نئے شو میں دیں گے سب کچھ black and white میں بتائیں گے اس شو میں میرے بالوں کے علاوہ کچھ گری نہیں ہوگا ہر خبر black and white کی طرح بلکل سپشت ہوگی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے آج تک ڈاٹ ان پر ضرور جائیں اور اب آپ آج تک کے ایپ کو بھی ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں ڈاونلوڈ کرنے آج تک موبائل اپ آج تک کی ساتھ لگاتار جڑے رہنے کے لیے ڈاونلوڈ کیجئے آج تک کا موبائل اپ اور لگاتار جڑے رہیے آج تک کے ساتھ ڈاونلوڈ کرنے آج تک موبائل اپ آج تک کے ساتھ لگاتار جڑے رہنے کے لیے ڈاونلوڈ کر لیجئے آج تک کا موبائل اپ دندھر کی ہر خبر سے میرے ساتھ رہیے خبر داری ڈاؤنلوڈ کرنے آج تک موبائل آب تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے پڑھنے کے لئے آج تک ڈاٹ ان پر ضرور جائیں اور اب آپ آج تک کے ایپ کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے آج تک موبائل آب آج تک کی ساتھ لگاتا جڑے رہنے کے لئے ڈاؤنلوڈ کیجئے آج تک کا موبائل آب اور لگاتا آپ جڑے رہیے آج تک کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کرنے آج تک موبائل آب اس سمیں پوری دنیا میں لوگ کنفیوزڈ ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور یہ سپشتہ ہم آپ کو اپنے اس نئے شو میں دیں گے سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیں گے اس شو میں میرے بالوں کے علاوہ کچھ گری نہیں ہوگا ہر خبر بلیک اینڈ وائٹ کی طرح بلکل سپشت ہوگی موسیقی